اسلام علیکم سامین مہنامہ سلطان الفقر لاہور پورڈکاسٹ میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کا نام ہے توبہ اور یہ مضمون شائع کیا گیا ہے مہنامہ سلطان الفقر لاہور دسمبر دو ہزار تیس کے شمارے میں اور اس کو تحریر فرمایا ہے میسیز انیلا یاسین صاحبہ نے جب جسد آدم علیہ السلام تیار ہو گیا تو شیطان لائین نے حضرت و تقبر کی وجہ سے اس پر تھوک دیا یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے مقام ناف پر پڑھنے سے وجود آدم میں نفس کی بنیاد پڑی یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم کو احکاماتِ الٰہی کی نافرمانی اور سرکشی پر اُبھارنے کے لیے شیطان اسی نفس کو اپنا ہتھیار بناتا ہے اور انہیں معرفتِ الٰہی کی راہ سے غافل کر کے گناہوں کی دلدل میں پھسا دیتا ہے گناہ کیا ہے؟ گناہ کے لفظی معنی خطا، کسور اور لغزش کے ہیں مذہب میں ایسے تمام غیر اخلاقی اور غیر شرعی افوال یعنی کہ جھوٹ، بددیانتی، حسد، کینا، بغز، زنا اور قتل و غارت وغیرہ جن کا تعلق احکامِ الٰہی کی نافرمانی اور معاشرے میں بیگاڑ پیدا کرنے سے ہو وہ سب گناہ کے کام ہیں سامین یاد رکھیں گناہ بندے اور معبودے برحق کے ترمیان اس وقت تک ہجاب بنا رہتا ہے جب تک انسان اس پر ہٹ درمی اور زید سے قائم رہتا ہے اور توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا توبہ ہی گناہوں کی دلدل سے نکلنے اور قربِ الٰہی کی جانب سفر جاری رکھنے کا اولین زینہ ہے گناہوں پر شرم سار ہونا اور خالص توبہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرنا حقیقی معنی میں انسان کے لیے باعث خیر و برکت ہوتا ہے کیونکہ گناہ انسان میں متعدد نفسانی اور روحانی بیماریوں کا موجب بنتا ہے اور خالص توبہ ان بیماریوں کی دوا ہے گناہوں کی نفسانی اور روحانی بیماریاں گناہوں کے غلبہ سے انسان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں زلط کا باعث بنتا ہے گناہ سے بدن اور روح کمزور ہو جاتے ہیں دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے نتیجتن معرفتِ الٰہی سے اندھر رہتا ہے گناہوں کی لذت انسان کی دنیا اور آخرت میں زلط اور سوائی کا باعث بنتی ہے گناہ سے خواہشاتِ نفس کا غلبہ رہتا ہے گناہ سے رزق مال اور عمر میں کمی ہو جاتی ہے گناہوں سے پر امن اور پر اسائش زندگی کی جگہ بھوک، افلاس اور تنگ دستی لے لیتی ہے نتیجتن انسان ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر اور دیگر جسمانی اور ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مومن کی اصل خوشی قربو دیدارِ حق تعالیٰ ہے اس کے لیے وہ ہما وقت نفس اور شیطان کے خلاف مجاہدات کرتا رہتا ہے مگر گناہگار کو یہ دیدار اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ نہ کر لے توری الفرکان آیت نمبر ستر میں رشاد باری طالع ہے مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پس ایسے لوگوں کے برے عامال کو اللہ تعالیٰ نیک عامال سے بدل دے گا بے شک اللہ بڑا بکشنے والا مہربان ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں توبہ سے کیا مراد ہے سر دل برا میں حضرت شاہ محمد زوکی رحمت اللہ علیہ توبہ کے متعلق فرماتے ہیں نقص یعنی گناہ سے کمال کی جانب باز گشت کرنا خدا تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا اور سیر رجوعی پہلا مقام ہے اسطلاح تصوف میں اسے باب العبواب بھی کہتے ہیں کیونکہ تمام دروازے اس دروازے کے کھلنے کے بعد کھلتے ہیں توبہ و تقویٰ میں امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے ترک کرنے اس سے جو غلطی ہو چکی اس پر ندامت اختیار کرنے اور آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنے کے پختہ عظم کا نام ہے اور اس کے ساتھ جس قدر ہو سکے سابقہ اعمال کا تدارک کیا جائے سامین انسان کے لیے باعث عزت و تقریم صرف یہی عمل ہے کہ وہ اپنے تمام دانستہ اور غیر دانستہ صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ جلہ کی بارگاہ میں انتہائی حکیر و مسکین بن کر موافقی التجاہ کرتا رہے اور اللہ سے اس کی حقیقی محبت قرب و دیدار کے لیے جد و جہد کی توفیق کا طلبگار رہے جبکہ اس کی زلط اور رسوائی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ متکبر اور سرکش بن کر ہٹ درمی سے اپنی غلطیوں پر قائم رہے بے شک اللہ متکبر اور سرکش کو ہدایت نہیں دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازِ عشاء پڑھ کر باہر نکلا رہا میں مجھے ایک عورت ملی جس نے مجھ سے پوچھا میں نے ایک گناہ کیا ہے کیا میں اس پر اللہ سے توبہ کر سکتی ہوں پوچھا کون سا بولی میں نے زنا کیا پھر اس سے بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا میں نے کہا تو تباہ ہو گئی تیرے لیے کوئی توبہ نہیں اس پر وہ عورت بہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل پڑا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت برا کیا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑی سورہ فرکان آیت نمبر 68 واللہ زینہ لا یدہونا معلہ الہن آخرہ یعنی اور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی پوجہ نہیں کرتے اور سورہ فرکان آیت نمبر ستر فاولائکا یبدل اللہ سیعاتہم حسنا یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے یہ کہتا بھٹا مجھے اس عورت کا پتہ بتائے جس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا اس قیفیت کے باعث بچے مجھے مجنون کہنے لگ گئے بالآخر میں نے اسے پا لیا تو یہ آیت سنائی جب میں آیت مبارکہ فاولائکا یبدل اللہ سیعاتہم حسنا تک سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میرا ایک باغ ہے میں نے اپنا سارا باغ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے صدقہ کر دیا جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ نفس ہی شیطان کا ہتھیار ہے جسے وہ انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیں جب انسان گناہوں سے توبہ کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی شیطان لائین ہی ہے جو قلب میں رب کی رحمت سے ناومیدی کے وساوس ڈالتا ہے جیسا کہ انسان کی سوچ و قلب میں یہ وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں کیا میں توبہ کے لائک ہوں یا نہیں میں نے اللہ سے کئی بار توبہ کی پھر دوبارہ وہی گناہ کیا اب تو میری توبہ کسی بھی حالت میں قبول ہو ہی نہیں سکتی بساوقات توبہ توڑنے کے خوف سے توبہ ہی نہ کرنا جیسے وساوس شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی انسان نے گناہ کیا اور وہ کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا پھر دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا اسے بخش دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جب اللہ نے چاہا بندہ رکا رہا اور پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا تو مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو اس کے گناہ معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے بندے کو بخش دیا تین مرتبہ پس اب جو چاہے عمل کرے سامین بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ بخشنے والا رحیم و کریم ہے جو شخص خالص توبہ کے ساتھ آجزی اور ندامت کے آنسو لیے اس کی بارگاہ میں سر جھکا دیتا ہے وہ رحمان و رحیم رب اس کے تمام سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے حدیث قدسی ہے اے ابن آدم جب تک تو نے مجھے پکارا اور مجھ سے امید رکھی میں تیرے سب گناہ معاف کرتا رہوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں اور پھر تُو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اے ابن آدم اگر تُم میرے پاس زمین بھر گناہ لاؤ اور تُم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو میں تمہارے لیے اتنی ہی مغفرتیں لے آنگا سورہ زمر آیت نمبر تریپن اور چوون میں اشادہ باری طالع ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رامت سے نہ امید نہ ہو اور تم اپنے رب کی طرف توبہ اور انابت اختیار کرو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی فضائلِ توبہ توبہ کے بے شمار دنیوی اور اخروی فوائد ہیں صدقِ قلب سے توبہ کرنے والوں کے لئے اللہ رب العزت جنت کی بشارت اتا فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر ساٹھ میں ارشادہ باری طالع ہے مگر جو کوئی توبہ کرے ایمان لائے اور نیک آمال بجا لائے وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا سورہ حود آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کے حضور صدقِ دل سے توبہ کرو وہ تمہیں وقتِ معین تک اچھی مطاز سے لطف اندوز رکھے گا اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوالیس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں توبہ کر لے باز آ جائے اور اللہ سے بکشش کی درخواست کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کی پبندی کرے تو اللہ تعالی اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے کو گمان نہیں ہوتا فتوح الغیب مقالہ ساتھ میں سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں استغفار بندے کے حالات میں بہترین حالت اور اس کے معاملات کے لحاظ سے احسن ہے اس لئے کہ توبہ بندے کی طرف سے اعتراف گناہ اور اعتراف قصور ہوتا ہے توبہ اور استغفار بندے کی وہ صفات ہیں جو اسے اب البشر آدم علیہ السلام سے ورسے میں ملی ہیں توبہ قلب کے نور اور تزکیہ نفس کا باعث بنتی ہے گناہوں کی آلودگی انسان کی خوشگوار اور پرسکون زندگی کو تباہ کر دیتی ہے توبہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے انسان کو ہر پریشانی اور آفت سے نجات اور پرسکون زندگی کی بشارت ملتی ہے الغرض توبہ انسان کے ظاہر و باطن کو لا یعنی علائشوں سے پاک کر کے معرفتِ الہی کی راہ پر گامزن کرنے کا بنیادی زینہ ہے توبہ کے اقسام امام المتقین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں تاجب ہے اس انسان پر جو نجات کا سامان رکھتے ہوئے ہلاک ہو رہا ہے پوچھا گیا وہ سامان کیا ہے فرمایا توبہ اور استغفار کرنا سر الاسرار فصل چھے میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبہ دو قسم کی ہے توبہ ظاہر اور توبہ باطن توبہ ظاہر یہ ہے کہ انسان اپنے تمام آزائے ظاہری کو کولن اور فیلن گناہ اور ماسیت سے تات کی طرف اور مخالفات سے موافقات کی طرف موڑ دیں اور توبہ باطن یہ ہے کہ انسان تصفیہ قلب کی طرف رجوع کریں ظاہری توبہ میں آنکھ زبان کان ہاتھ اور پاؤں سے کیے جانے والے گناہوں سے توبہ شامل ہے لیکن جب تک باطنی توبہ حاصل نہ ہو ظاہری توبہ بھی کہ باطنی توبہ سے ہی انسانی قلب حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اقرار کر کے خود کو اس کی بارگاہ میں آجیز و حکیر تسلیم کرتے ہوئے تمام سابقہ گناہوں سے مکمل طور پر موافقہ طلبگار رہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر آٹھ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایوہ اللہ زینا آمنو توبو اللہ توبتا نسو اے ایمان والو تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کرلو حضر شاہ محمد زاکیر احمد اللہ علیہ اپنی تصنیف سر دل براں میں باطنی توبہ کے چند لوازمات یوں تحریر فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے توبہ اور استغفار کا رٹنا اور دل کا اس سے غافل ہونا اس باب الابواب کو کھلوانے کے لیے کافی نہیں عظم مسمم کہ اب کبھی عمر بھر اس گناہ کا اعادہ نہ کیا جائے گا اس عظم کی پختگی کے ساتھ جو توبہ کی جاتی ہے اسے توبہ تو نسو کہتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ توبہ کی مزید اقسام تحریر فرماتے ہیں ایسی توبہ جس میں ایسی قلبی ندامت ہو جو رغبت سے پیدا ہوتی ہے اس توبہ کو انابت کہتے ہیں یعنی صغیرہ گناہوں کے بعد اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے محبت اور آجزی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا انابت ہے وہ توبہ جس میں ایسی ندامت ہو جو عظمت اور جبروت سے پیدا ہو اسے عوبہ کہتے ہیں یعنی ایسی توبہ جس میں نفس طائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرے الفتح الربانی ملفو ذات غوثیہ میں سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک تو اپنے باطن سے توبہ نہ کرے اور باطنی صدق و اخلاص پیدا نہ کرے اس وقت تک تیرے ظاہر کا اعتبار نہیں سامین کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی امام الوقت مرشد کامل اکمل سلطان الاشقین حسخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزلہ الاخدس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا نمبر ایک جو کلمہ گو کو کافر کہے نمبر دو سرات مستقیم پر چلنے والے کو گمراہ کرے اور نمبر تین گناہ کو جان بوجھ کر کرے سامین جو جانتے بوجھتے انبیاء و فقرہ کاملین کی مخالفت کرے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے ایسا شخص اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتوں کی جانب سے لانت اور رسوائی کا مستحق بنتا ہے ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی سورہ بکرہ آیت نمبر سات میں ان کے متعلق رشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے غافل دل سے مانگی ہوئی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جس شخص کا خاتمہ بالخیر یعنی حالت ایمان میں نہ ہوا ہو ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو شخص اللہ تعالیٰ سے اناد کے ساتھ گناہ کرے اس کی توبہ قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی حدیث مبارکہ ہے کہ اے لوگو اللہ کی طرف طائب ہو جاؤ اس سے بکشش طلب کرو میں رزانہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں سیدہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے الہامی کلام الرسالت الغوثیہ میں رقم طراز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے غوث العظم کوئی شخص مجھ سے اپنے گناہ کے باعث دور نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اپنی طات کے باعث مجھ سے قریب ہوتا ہے اے غوث العظم اگر کوئی مجھ سے قریب ہوتا ہے تو وہ ان گناہ گاروں میں سے ہوتا ہے جو آجزی اور سامین انسان کا اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور توبہ کے ذریعے رجوع اللہ کرنا قلب کو معرفت الہی کی راہ پر گامزن کرتا ہے تاہم اس کا حصول مرشد کامل اکمل جام نور حدا کی رہبری اور رہنمائی کے بغیر ناممکنات میں سے ہے کیونکہ راہ معرفت الہی کے تلاش اور عطاعت از حد ضروری ہے ظاہری عبادات سے نہ تو تسکیہ نفس حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی حقیقی توبہ پر قائم رہا جا سکتا ہے اگر ایسا ممکن ہوتا تو بعض از حضور نبی اکرم تابعین کو اصلاح نفس کے لیے صحابہ اکرام کی اور تابعین کو کی صحبت و عطاعت کی حاجت نہ ہوتی اور اللہ پاک اپنے جلیل القدر فقراء کو اصلاح انسانیت کے لیے یکے بعد دیگرے منتخب نہ فرماتا اور نہ ہی ان اولیاء و فقراء کاملین کا شہرہ ہر زبان زدہ عام ہوتا سورہ نساء آیت نمبر انسٹھ میں ارشاد پیروی کرو اللہ کی اور پیروی کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کی جو تم میں اول عمر ہو اس آیت مبارکہ میں اول عمر سے مراد دنیا دار حکمران بے عمل علماء عمراء یا دیندار لوگ ہرگز نہیں اس کے متعلق امام الوقت مرشد کامل اکمل جام نور الحدہ سلطان العاشقین حسخی سلطان محمد نجیم ورحمان مدز اللہ شمس الفقرہ میں فرماتے ہیں اول عمر سے مراد وہ صدیق بدہ ہے جو نائب رسول صلی اللہ علیہ 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 کا حصول امام الوقت مجدد دین مرشد کامل اکمل سلطان اللہ شکین حسخی سلطان محمد نجیب ورحمان مدز اللہ علیہ 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 فیض اور ذکر تصور اسم اللہ اکبال نے بھی کہ خوب فرمایا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں سامین خواس عام کے لئے دعوت ہے کہ سلطان اللہ شکین مدز اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صحبت مرشد سے قرب الہی کی منازل تیع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی سے قبل اس کی رضا کا حصول ممکن ہو سکے جو کہ دائمی کامیابی کی شفت القلوب جس کو تحریر کیا ہے امام محمد غزالی رحمت اللہ نے سر دلبران جس کو تصنیف فرمایا ہے حضرت شاہ محمد زوکی رحمت اللہ نے اور توبہ و تقوی جس کے مصنف ہیں ابو شرجیل شفیق رحمان الدراوی